ماشاءاللہ جی بلی کے بچے کو پہلی بار مندریاں پر لائے ہے کیونکہ آج ہی دیکھیں دراصل ہی کچھ دنوں کو پہلے کا یعنی کہ پیدا ہو چکا ہے کچھ دن پہلے کا لیکن آج مجھے فاطمہ نے بتایا اس نے فاطمہ نے آج ہی دیکھا تو مجھے بڑی فکر ہو میں نے کہنے کے لئے دودھ کا انتظام سپیشل کرنا پڑے گا کیونکہ دودھ تو پورا پہلے نہیں ہوتا اور گھر کے اپنے لئے بھی اور ہم اس میں سے گنجائش کر کے بلی کو ضرور ڈالتے ہیں کچھ بھی جو بلی کے لئے لے کے آتے ہیں لیکن آج سے انشاءاللہ بلی کا دودھ اور زافی لے کے انگے بچہ بڑا پیارا ہے بہت پیارا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میوارز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ کو خوشی ہندے سلامتی دے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بلائیتہ فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو آپ سلام بھی کرو دعا بھی کرو دعا بھی ان کے لئے دعا کرو جو دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں خوشی ہندے سلامتی دے اللہ راضی ہو جو دنیا فاندی سے جا چکے اللہ ان کی امک پر فرمائے اور جو چھوٹے بڑے ہیں نا اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے سبر جمیل عطا کرے آمین اور دعا یہ بھی کرو جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد بھی دے کس نے میسج کیا تھا اللہ انہیں اولاد بھی دے جو شادیوں کروانے چاہتے ہیں اللہ انہیں سنیتا فرما ہے ان کے لئے اللہ سنیتا فرما ہے خوشیہ بیٹیوں بیٹوں کے نصیب اچھے کرے سب کے نصیب اچھے کرے جو بیمار ہے اللہ انہیں سہت تندرستی شفا بھی دے امین اور آج کے بھی لوگ کا آغاز جاری ہے اور یہ آلو بنایا رہی ہے ماشاءاللو کی ریسیپی زبردست قسم کی بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور سامنے چلے پہ بنائیں گے وہاں جو ہمارے کچن کی جگہ ہے اس جگہ پہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ بہتری طرح فرمائے گا ہاں جی میں تو جا رہا ہوں ادھر دعوت پہ کل بھی دعوت پہ چلا گیا تھا آج بھی میں وہیں جا رہا ہوں آپ گھر پہ رہو وہاں چاول بنائیں گے چاول نہیں ہے نا جو زردے والے چاول ہوتے ہیں یہ نہیں کھاتی چاول یوں والے یہ 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 رنگ دار میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے ایسے رنگ والے رنگ والے ٹھیک ہے یوں اور یہ جس طرح آپ کہنا یہ رزردہ دردہ دب دیکھتی نہیں ہے نہیں بات کرنی کیوں کیوں وہ ان کی مرضی بنانے والوں کی اگر انہیں ادبا سنو جو اگر یوں نمکین بنائے نا فرمت تیرے لی لی لیتا ہوں گا ٹھیک ہے اصل میں ایسا ہوا کہ آج سے تقریباً کوئی کاربن چار سال یا پانچ سال ہونے والے ہیں میرے ایک چاچو کے بیٹے تھے ینگ نوجوان تقریباً ماشاء اللہ ان کا قد بھی کم و پیش کم و پیش اللہ کی فضل سے اللہ کی رحمت سے کم و پیش قد تھا ان کا کوئی ساتھ فٹ کے لگ بگ قد تھا ینگ نوجوان بچہ کوئی اکی سال بائی سال اکی سال بائی سال اس کی عمر ہوگی تو شادی ہوئی کو تقریباً جو ہے ان کی شادی ہوئی کو کم و پیش کچھ دو سال یا ڈیٹھ سال قبل ہوا تو ان کی جو میسس تھی وہ امین سے بھی تھی ان دنوں میں تقریباً کوئی ایک ڈیٹھ ماہ کے بعد ان کی وفات کے بعد جو ہے نا بچہ پیدا ہوا وہ نوجوان لڑکا جو ہے محنت مزدوری کرتے تھے یہی جو ٹرالیاں ہوتی ہیں ٹیکٹر ٹرالیاں مٹی کی بھرائی کے لیے مزدوری کرتے تھے رات کے ٹائم میں بھی دن کو بھی جب بھی کام ملتا وہ کام کرتے تھے حالکہ راتوں کو سامپوں سے بچوں سے لڑنا خدا ناقاستہ وہ انہیں معلوم نہیں ہے وہ روزی تو کمار ہیں یہاں بچھو ہے سامپ ہے کہاں کوئی پتہ نہیں ہے تقریباً رات کے نو بچ چکے تھے غالباً ایسے ہی تو ساڑھے نو یا دس وہ تو ٹرالی کی جس سیڑ پر کھڑے تھے بھیک جو ہے اس کی بھیک وہ آکے گری وہ آکے گری ٹھیک ہے جی وہ آکے گری اس کی ایسے جو گردن ہے نا ایسے پیٹ پیچھے کمر سے ایسے سر کو آکے لگی جس کے نتیجے میں اس کا یہ اپنا گردن کا یہ جو حصہ نا شارک یعنی کہہ لے اور ٹرالی کی جو کنی ہوتی نا اوپر والا جو آخری کنی حد یعنی کہہ لے اس سے جا کے ایسے ٹک رایا تو یہ نرگڑ جو ہے یہ ایسے جیسے کسی انسان چھوری کے ساتھ جس طرح جانوار کو زبا کرتے ایسے ہی وہ کٹ گیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہاں وہ شہید ہو گئے یعنی نوجوان اور اس کے والد صاحب آج اس گھم میں ہیں کہ یقین جانے کہ ایک بیٹا اور تو ہے پچھے لیکن وہ خلا پورا جو بیٹا وہ کر رہا تھا وہ اس سے خلا پورا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفرزوس میں عالی مقام اتا کرے اور ان کی ایک بیٹی ہے ما شاء اللہ ان کی میسس تو آگے شادی کر چکی کیونکہ نوجوان بچی تھی ینگ بچی تھی اور اس کی شادی تو کرنی تھی تو ان کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی دی تھی وہ بیٹی ایک ملنے آتی رہتی ہے دادی کو دادے کو اور اس کے علاوہ نانکوں میں بھی رہ جاتی ہے اور یہ در ان کے امی کی شادی ہے وہ بھی پیار بہت اچھا دیتے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھا پیار کرتے ہیں ابھی ان کی سلانہ برسی ہے اس سلسلے میں وہاں میں جا رہا ہوں تو پھر یہ گھر پہ ہوگی اصل میں ڈاکٹروں نے منع کیا انہیں ہے شگر کا مسئلہ تو انہیں ابھی چاول نہیں کھلانے آپ لوگوں نے چاول نہیں کھلانے اس لیے میں اس سے پھر نہیں لے کے جا رہا ہے گھر کے کام کاج کرے گی خانشانہ بنائے گی تو میں اکیلہ وہاں چلا جاؤں گا دعا کیجئے گا اللہ سنیتا فرمائے پھر آپ سے ملتے ہیں اللہ جی ہم آپ کو خوش خبری سناتے ہیں اچانکہ مجھے میری بیٹی نے بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے اور بلی نے بچے دی ہے بلی نے بچے پیدا ہوئی ہے اور میں نے بلی اس کو کہا بلی کہو رہا دور ڈالیں بیٹے کو بولا اپنا یہ ویڈیو دکھا ہے ویڈیو میں بلی کو اس نے دور ڈالا ہے اور کل میں نے اس کے لیے گوشت کا انتظام کیا تھا کل گوشت کا تو یہ دیکھیں جی آپ کو وہ دکھا رہے ہیں وہاں پہ بلی نے کتنے بچے دی یہ کتنے ہیں ہی دوسرا دکھاؤ 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 بلی نے بچے دی ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے شکوری مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بلی نے بچے دی ہیں اور اللہ ایک ہے ہاں چھوٹا سا ہوگا ابھی چھوٹا سا اس کا بڑا سا ہے خیال کرنا اس کا ٹھیک ہے اور بھی دے گی اور بھی دے گی اور بھی دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ نظر آیا بھی اس میں ویڈیو میں یہ مجھے دکھاؤ جی مجھے دکھاؤ ہم یہاں ابھی لیٹے ہوئے تھے وکر جو نے میرے بغیر سوتا نہیں ہے تو یہ جو نے اس کو میں نے صلاحہ ساتھ اپنے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی بلی نے بچے دی ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل سے اب دکھاؤ بیٹا ایک کو دودھ ہم نے ٹالا ہے بلی کو پہلے اور بلی نے دودھ پیا ہے پتہ نہیں اس سے روشنی 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 دکھاؤ فاطمہ آپ رکھو سارے راشنی کو رکھا کہ وہ درے نا درے نا مسلم سمجھتے ہیں بلال یہی تھے کھڑے ہو کہ زوم کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے زوم کر کے لے دکھاؤ کیونکہ اس کے قریب نہ جاؤ وردہ وہ بچاری ڈرے گی ٹھیک ہے اس کو پر یعنی کہ پہلا اس کا بچہ ہے اللہ تعالی برکت دے اور اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں اور ہم نے تو اس کا خیال کرنے ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے دی ہمیں ذمہ داری اور اللہ ہمیں تفیق دے استقامت دے اور بلی بہت اچھی اور بہت اچھی بلی ہے کیونکہ بلی کی ہم اکثر ویڈیو بناتے ہیں روزانہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کبھی اس نے اپنا کھانے کے جو برتن ہمارے پڑے ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ مہم نہیں مارتی اور دور کا جو اس کا برتن جہاں بھی رکھا ہوتا ہے ادھر پڑا ہے جہاں بھی پڑا ہے جس سے پیڑی ہے اس جگہ بھی جا کے بیٹھ جاتی ہے اس انتظار کرتی کہ میرا دور آئے گا یہاں میں دور پی لوں گی کیونکہ جو اس کو پتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھتی ہے اب آج جو اس نے بچا دیا ہے ہم اس کے گوش کا اندظام کرتے ہیں ان خلال اور عزیز گوش بھی ملگائیں گے بیٹا میرا دیکھیں بارش کا موسم ہو چکا ہے میں نے بیگم کے ذمہ لگایا ہے اور بچوں کے بھی خوراں کھانا بنا لیں خوراں کھانا بنا لیں اس طرف اتنے بادل آ چکے ہیں کہ بہت جنے بادل بہت تیزی کے ساتھ بارش کا بہت سم بن چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے رحمت کی بارش دے اور گرمی کا تو جو زور ہے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور سامنے مسجد ہے اس کا بھی ہم نے کام کروانا ہے باقی یعنی کی جو ہم نے بچے بیچ میں شروع کیا تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہے جو خاندہ تھا ہمارے پاس وہ مکمل ہو گیا اب آگے جو ہے یہ مسجد کی اپنا جو اٹے پڑی ہیں اس میں ہمیں دس ہزاریڈوں اور چاہیے بہم باقی کافی تفصولت بتا یہ مسئلہ آگیا جو مسجد کا پنکھا ہے وہ تیسرا خراب ہوا لیکن مجھے آج ہی بتایا گیا مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا تو وہ نہیں چل رہا تو میں نے کہا جی چلے آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آج سبکھی عطیم ہے دو تین بندوں کو بلانے کی پسش کی مطریوں کو الیکٹریشن کو تاک اس کو بنوائے جا سکے اور اس کا کیا حال ہے کیا محلوم نہیں وہ بنواتے دعا کریں اللہ تلا پریشانی دور کرے ہم چاہتے ہیں کہ واٹر کولر سنگل جو ہے وہ بل جائے اس کا جو سولر کا ملتا ہے سولر والا تو وہ چلوں اس میں پانی وغیرہ ڈال کے اور تھنڈا تھنڈی ہوا دروازے کے پاس رکھ لیا جائے جائے کھڑکی کی طرف رکھ لیا جائے تھنڈی ہوا بچوں کو ملتی رہے اندر تو آسانی ہوگی بہن بھائی سنسلے میں اگر خوراں پھرابتہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دے آپ کے میرے بہن ہی ہوگی اللہ تلا سنیدہ فرمائے گا کیونکہ بیکی جا بھی میرے ہاتھ میں میں نے نکلنا ابھی اپنا سلانہ برسی ہے میرے ایک کزن کی اس طرف میں جانا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ نماز مغرب میں نے پڑھ لیا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہاں ابھی بھی اس وقت ابھی بیٹھ تو گئے لیکن یہاں آپ کو دھیرے کی وجہ سے یہاں جو پانی رکھا ہوا ہے اس کے پر جو بھارش کے تنکے گر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم اندر ہی رہتے تو اچھا تھا لیکن یہ بھاگنا پڑے گا امید ہے شاید بھارش رکھ جائے معلوم نہیں ہے پرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ خیر کرے باقی دعا میں یاد رکھنا بہت شکریہ اسلام علیکم